ہم بالکل ٹیڑی میڈی ہیں اور ایسی پٹریوں کے اوپر بھی ٹرین چلتی ہے اور کیا آپ نے کبھی ایسے ریلویٹ ٹریک کو دیکھا ہے جو کہ مارکیٹ کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے جب اس ٹریک پر ٹرین آتی اور جاتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی حتناک ٹرین ٹریکس کے بارے میں بات کریں گے شاہ ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید دوستو نوبر ٹین پر آتی ہے ڈیتھ ریلویٹ ہائی لینڈ چار سو پندرہ کلومیٹر لمبے اس ریلویٹ ٹریک کو ڈیتھ ریلویٹ ٹریک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ بنگکوک کو برما سے ملاتا ہے لیکن وہاں کی گورنمنٹ نے اس ٹریک کو نائٹین فورٹی سیمن میں بند کر دیا تھا کیونکہ جب اس ریلویٹ ٹریک کو بنایا جا رہا تھا تو اس وقت نوے ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی لیکن دس سال کے بعد نائٹین فورٹی سیمن میں اس ٹریک کو سیفٹی کے ساتھ ایک بار پھر کھول دیا گیا نمبر نائن ڈیویلز نوز ٹرین ایکوارڈور یہ ٹریک کتنا ہترناک ہے اس کا اندازہ آپ اس کے نام سے ہی لگا سکتے ہیں انیس سو دو میں بنایا گیا یہ ریلویٹ ٹریک انجینیرنگ کے ایک ایسا نمونہ ہے جسے ہر کوئی دیکھنا چاہے گا اس ٹرین پر چلنے والی ٹرین کو ڈیویل نوز ٹرین سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ ریلویٹ ٹریک سطح سوندر سے نو ہزار فوٹ کی انچائی پر واقع ہے نمبر ایٹ نیفیر گیس بورن ریلویٹ نیزی لینڈ یہ ٹریک ایک ایسا ریلویٹ ٹریک ہے جو کہ ائرپورٹ کے رنوے کے درمیان سے جاتا ہے لیکن جب کسی بھی ٹرین کو یہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے ائر کنٹرول روم سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اس ٹریک کو 1972 میں بنانا شروع کیا گیا تھا جو کہ 1981 میں کمپلیٹ ہوا نمبر سیون ٹرین ٹو کلاوڈز ارجنٹینیا یہ ریلویٹ ٹریک دنیا کے سب سے حطرناک ٹریک میں سے ایک ہے یہ ٹریک 1948 میں بن کر کمپلیٹ ہو گیا تھا جسے کمپلیٹ ہونے میں استائیس سال لگ گئے اس ٹریک کو ٹرین ٹو کلاوڈز اس لیے بھی کہا جاتا ہے کو چار ہزار میٹر کے بریج کی اوپر سے گزر کر جانا ہوتا ہے اس پورے بریج کو میٹل سے بنایا گیا ہے اور اس بریج کو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور چیک کیا جاتا ہے تاں کہ کوئی بڑا حادثہ پیش نہ آئے نمبر سیکس وائٹ پاس اینڈ یوکون روٹ الاسکا یہ ٹریک 172 کلومیٹر لمبا ٹریک ہے جو کہ الاسکا کی حبصورت برف پوش پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے اس ٹریک کا نام الاسکا کے سب سے انچے پہاڑ وائٹ پاس کے نام سے رکھا گیا ہے اس ٹریک پر سفر کے دوران آپ کو حبصورت وادیوں کے ساتھ ساتھ خطرناک کھائیاں بھی دیکھنے کو ملیں گی نمبر فائیف جارج ٹاؤن لوپ ریل روڈ یو ایس اے یہ ریلوے ٹریک یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں واقع ہے یہ ٹرین ٹریک اتنا پتلہ ہے کہ اس پول سے گزرتے وقت ٹرین کی رفتار کو بلکل سلو کیا جاتا ہے تاکہ ٹرین پول سے نیچے نہ گر جائے 1939 میں اس ٹریک کو حطرناک حدثے پیش آنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا اس کے بعد اس ٹریک میں کچھ تبدیلیاں کر کے 1948 میں پھر سیوپن کر دیا گیا یہ ٹریک اتنا حطرناک ہے کہ ٹرین کو سات کلومیٹر کا فاصلہ تے کرنے پر ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے نمبر فور ایس او میامی روڈ جاپان یہ ریلوے ٹریک ایک حطرناک پول سے ہو کر گزرتا ہے جو کہ بہت پرانا ہے لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ اس ٹرین کے لیے ایک آتش فشان پہاڑ ہے جو کہ جاپان کا سب سے بڑا آتش فشان پہاڑ ہے اگر یہ آتش فشان پہاڑ پھٹا ہے تو اس کا اصل ٹرین کے مسافروں کے ساتھ ساتھ ٹرین پر بھی پڑے گا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں اگر یہ آتش فشان پہاڑ پھٹ کر ٹرین پر گر جائے تو مسافروں کا کیا حال ہوگا کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی ٹریک دیکھا ہے جس کے ساتھ ساتھ مرکیٹ ہو اور وہاں پر سٹال ٹرین کے ساتھ ہی لگے ہوں اگر نہیں دیکھا تو ابھی دیکھ لیں یہ میک لینگ ریلوے ٹریک ہائی لینڈ کی ایک مرکیٹ کے درمیان سے گزرتا ہے مرکیٹ میں کھڑے لوگوں کا فاصلہ ایک فٹ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ بات جان کر آپ حیران ہوں گے کہ آج تک اس ٹریک پر کوئی حدثہ نہیں ہوا جب بھی ٹرین آتی ہے تو لوگ اپنی دکانیں ہٹا لیتے ہیں اور ٹرین کے جاتے ہی پھر سے دکانیں لگ جاتی ہیں دوستو یہ ریلوے ٹریک دنیا کا دوسرا سب سے حطرناک ریلوے ٹریک ہے جسے سمندر کے اوپر سے بنایا گیا ہے اس ٹریک پر جو پل ہے اس کو 1911 میں بنانا شروع کیا گیا تھا جو کہ تین سال بعد 1914 میں مکمل کر لیا گیا اس ٹریک پر ٹرین کو سمندر کی ساتھ اور حطرناک لہروں کا بھی سامنا ہوتا ہے کبھی کبھار تو سمندر کی بلند لہریں ٹرین کی اوپر سے ہو کر گزرتی ہیں جو کہ اس کو اور بھی حطرناک بنا دیتی ہیں دوستو فائنل یہ بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے حطرناک ریلوے ٹریک کی اس کا نام ہے N.D.N.W. ریلوے روٹ انڈیانا یہ ٹریک دنیا کا سب سے حطرناک ریلوے ٹریک ہے جیسا کہ آپ پٹنیوں کو دیکھ کر سمجھ چکے ہوں گے کیونکہ ایسی پٹنیاں کسی بھی ریلوے ٹریک کی نہیں ہوتی اس ٹریک پر آئے روز حدثے ہوتے ہیں جب ٹرین کے ڈبوں میں وزن زیادہ ہو تو ان کا بیلنس برابر نہ ہونے کی وجہ سے ٹرین حدثے کا شکار ہوتی ہے اتنا حطرناک ہونے کے باوجود بھی آج انڈیانا میں اس پر آمد و رافت ہوتی ہے کیا آپ نے کبھی ان ریلوے ٹریک پر سفر کیا ہے اور آپ کو ایکسپیرینس کیسا رہا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں شاہ ٹی وی کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ